خواباتین کا کچن میں گھنٹوں کھڑے ہونا کا کام بلکل ختم ہو چکا ہے کیونکہ میں آج آپ کے لئے لے کر رہی ہوں بیف پلاو کی ایسی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور نہ ہی آپ کو کچن میں گھنٹوں کھڑا ہونے پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج اب بنا رہے ہیں بہت ہی مجھدار اور کم ٹائم میں بننے والا بیف چکنی پلاو اس کو وائٹ پلاو بھی کہہ سکتے ہیں ایک دم کھلا کھلا ہوگا چاولوں کے ایک ایک دانے میں اتنا ذائقہ ہوگا تو چلئے بینہ ٹائم کو ویسٹ کے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لی ہے چاہر سے پان پیسٹ بنا لیں گے دوسری طرف ایک کڑائی لیتی ہوں جس میں میں نے ایڈ کیا ہے بیف ہڈی والا میں نے لیا ہے بیف اس سے جو آپ کے پلاو کا تیسٹ ہے بہت اچھا آتا ہے تقریباً ایک کلو میں نے لیا تھا بیف اور اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں پیاز دو میڈیم سائز کی کٹی پیاز ایڈ کر دیں گے آپ نے یہ ریسپی پہلے کبھی بھی یوٹی پہ نہیں دیکھی ہوگی اتنی آسان پلاو کی ریسپی ہے اس کے اندر ہی ہم ڈال لیں گے ٹیماٹر اور جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا ہری میڈچوں لیسن اور ادھ رکھا یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اس میں ثابت کھڑے مسائلیں ایڈ کر دیں گے جس میں دس سے بارہ کالی میڈچیں ثابت ہیں دو لونگ دارچینی کا ٹکڑا ایک ٹی سپون زیرہ اور تیز پات اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تقریباً ایک لیٹر میں نے اس پانی ایڈ کیا ایک کپ ہم اس میں شامل کرتے ہیں دہی جس کو میں نے پھینٹ لیا ہے اور آدھا کپ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں آئل کا کیونکہ گوشٹ جو ہے اس میں چربی پہلے سے ہوتی اس لیے زیادہ آئل نہیں ڈالیں گے کور کر دیں گے اور اس کو پنتالیس منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے چلیں جی پنتالیس منٹ ہم نے اچھے سے اس کو پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے ہمارا جو گوشت ہے وہ گل چکا ہے اگر پنتالیس منٹ میں آپ کو گوشت نہ کریں تو آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے مزید پکائیں لیکن آپ نے اچھی طرح سے گوشت کو گلانا ہے اس میں مزید پانی ایڈ کر لیں گے تقریبا میں نے ایک کلو چاولی ہے جس کو میر کرنے سے دو گلاس بن رہے ہیں لیکن ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریبا ساڑا تین گلاس اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گھاری مرچے پانی میں بوائل لیں گے جب پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے تب ہم نے اس میں چاولوں کو ایڈ کر لینا ہے چاولوں کو میں نے تقریبا ایک گھنٹہ پہن لی بھگو کے رکھ دیا تھا یہ سہلہ رائس ہیں بہت اچھے اور کھلے کے لیے بن کر یہ تیار ہوتے ہیں اس کو ڈال دیں گے اور بلکل ہلکی ہاتھوں سے مکس کریں گے جتنی زیادہ آپ زور سے مکس کریں گے تو آپ کے چاول جو ہیں وہ ٹوٹنے لگ جائیں گے اس لیے آپ نے اس کو زیادہ زور سے نہیں مکس کرنا اس کو کور کر دیں گے تقریبا دس منٹ کے لیے میڈیوم فلم پر دس منٹ کے بعد کور اٹھائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں پانی مارا کافی ہٹ تک ڈرائے ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں تھوڑی سی کسر باقی ہے اس لیے ہم اس کو نم دیں گے تاکہ اچھے سے چاولوں کا دانا گل جائے کھلا کھلا بہترین بن کر آپ کی ریسپی تیار ہو یہ دیکھیں ایک ایک چاولوں کا دانا کتنا کھلا کھلا اور بہترین بن کر تیار ہوگا اب ہم نے چاولوں کو نم دینا ہے کچن ٹاول سے یا پھر کسی بھی کپڑے سے آپ اس کو نم دے سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر چلیں جی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے کور اٹھائے اور دس منٹ تک تو اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں چھیڑنا نہ ہی اس کو ہلانا ہے دس منٹ کے بعد اس کو مکس کریں گے اور ماشاء اللہ سے ہمارا بہترین وائٹ یخنی پلاو کہلیں بیف یخنی پلاو کہلیں بہترین سے بن کر تیار ہیں چاولوں کا ایک ایک دانا اتنا کھلا کھلا بلکل الگل اگر ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور ریسپی اچھے لگی ہو لاجبہ پکون کو ضرور سبکرائب کریں اگر آپ نے بہترین ویڈیو کو لائک کر دیں اور فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیلدہ آپ نے بہترین خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی